ارنب گو سوامی آپ کو یاد ہے جس کے بعد یہ پاکستان اور بھارت کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی ان کا یہ کہنا ہے جو پلواما ہوا تھا اس کی اصل گیم تیہ ہوئی تھی افغانستان کے سرینہ ہوتل میں بیٹھے ہوئے پانچویں فلور پہ اور پھر انہوں نے دیکھیں اس قدر سورسز ٹرانگ ہیں اس قدر ان کے پاس تگڑے سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پانچویں فلور پہ بیٹھ کے میٹنگ ہوئی اور پھر وہ تو بھلا ان کا انہوں نے روک لیا ارنب گو سوامی تو کمرہ بھی بتانے والا تھا کہ کس روم میں بیٹھ کے یہ میٹنگ ہوئی اور آج ناظرین ان کے ان کی اس گفتگو کے بعد اس کے بعد ناظرین ایک ترینڈ بن چکا ہے کریں گے اور آج ناظرین ان کے پاس کچھڑے ہوگی اور وہ آن سکڑے ہوگا ہوگا جانتا ہے جب آپ گوگا کے ماہ کی گناتے ہیں پہ چکے کریں کہ ہم گوگے کے بعد اس کے سرینہ میں ہوتل میں ہوں اس کا حیرت ہوتل میں ہمی گناتے ہیں پہ چکے کریں گوگے پہ چکے کریں گوگے پہ آن قابل میں براہوں موئے وہ پاکستانی آمیوں نے ہے جانتا ہے کہ پاکستان پر لگاتے ہیں لیکن اب ثابت ہو گیا ہے کہ ایک گھٹیا کام صرف وہ ہی کرتا ہے اچھے سنیے گا ذرا ناظرین یعنی اس کے حواس پہ ہر وقت پاکستان سوار رہتا ہے اور یہ ذہنی بیمار شخص یہ سائیکو شخص یہ نفسیاتی شخص درمیان میں پاکستان کو لے آیا پروگرام میں اس ارناب اور شورکا نے تمام پاکستانیوں کو تمام پاکستانیوں کو دہشتگرد قرار دے دیا اور پروگرام میں توازن رکھنے کے لیے پاکستان سے بھی ایک مہمان کو مدعو کیا گیا تھا ارناب گوہ سوامی تمہارے جیسا کم ذر بندہ تو کوئی دنیا میں ہوگا ہی نہیں گھٹیا انسان تمہیں گرہوے انسان ہو گرہوے شخص ہو گھٹیا شخص ہو کہ اگر زمین ناظرین اگر زمین اس ارناب گوہ سوامی کو اپنے آپ میں سمیٹ لے تو یہ پھر سے اگل دے اسے پھر سے اگل دے فرس ٹائم ہوا پاکستان میں کے کیبنٹ نے نیوزی لینڈ کی ٹائم کو کی ٹیم کو کیبنٹ نے آرمی کی سیکیورٹی پروائیڈ کی اور یہ وزارت کا نہیں تھا فیصلہ یہ کابینہ کا فیصلہ تھا اور اتنی نیوزی لینڈ میں فورسز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے سیکیورٹی مہیا کی اور یہ ہمارا فرض تھا اور ہم نے آخری وقت تک یہ کوشش کی یہاں سری لینڈکا کی ٹیم آئی یہاں اور ٹیمیں آئیں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آل اف سڈن انہوں نے جانے کیا فیصلہ کیا تو اب قوم کو افسوس ضرور ہے دکھ ضرور ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوسی کفر ہے ایک دن آئے گا یہ ساری ٹیمیں کھیلنے آئیں گی پاکستان کا اس خطے میں اہم رول ہے پاکستان اس خطے کی چرچل پوسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور گرد و نوہ میں ہم سپر پاورز کے ساتھ ہمارے بارڈرز لگتے ہیں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری اور سلامتی اور ترقی کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو کا استعمال کریں گے اور جو پرپوگنڈا کر رہا ہے خاص طور پر انڈیا نے پچھلے ایک مہینے سے کیونکہ جو افغانستان میں اس کی سبکی ہوئی ہے اور جو اس کی مایوسی ہوئی ہے اس کو اور اس کا سارا ماسٹر پلین ناکام ہوا ہے اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے دیکھیں یہ فائیو نیشنز کی جو خبر چلائی جا رہی ہے یہ اس وقت کہاں تھے جب دنیا کے ہائی ایکسپرٹ سیکیورٹی ایکسپرٹ یہاں پاکستان کو وزٹ کر رہے تھے اور چار دن سے وہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے اور چار دن سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور یہ دیکھیں دنیا سیاست میں کرکٹ ڈپلومیسی یا کرکٹ ایمیج بلٹ اپ انڈیا میں تو کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا وہاں کووڈ ہے تباہی اور بربادی ہوئی ہے پاکستان عمران خان کی قیادت میں اور اللہ کے فضل سے کووڈ سے بھی نکلا ہے اور یہ اگر ٹیم کا میچ ہو جاتا تو کوئی بہتری ہو جاتی لیکن مایوسی کفر ہے کوئی مسئلہ نہیں آج نہیں ہوگی تو کل کوئی اور ٹیم آ جائے گی سو یہ کہنا کہ یہ پانچ نیشن نے یہاں آج دیکھیں روس میں کیا ہوا ہے ایک طالب اللہم نے آٹھ کے دس مدن بار دی ہیں امریکہ کا اس وقت تو محبوب نظر تو انڈیا ہی ہے اس وقت تو امریکہ کی آنکھیں سب دنیا کو چھوڑتے سیدھی انڈیا تک پہنچتی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے بہت کچھ حاصل ہوگا اور یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی منڈی ہے جس کو ہم ایکسپورائٹ کریں گے جو ہمیں فائدہ دے گی اور امریکہ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ امریکہ کے زیوال کے اندر سب سے بڑا سبب جو تھا وہ انڈیا تھا انڈیا سے دوستی امریکی کی بطور سپر پاور جو اس کا زیوال قریب آ رہا ہے اس زیوال کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوگی وہ انڈیا پر آئے